بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں تھا اس خوبصورت گاؤں میں ایک پر اسرار جیل تھی جیل سے گاؤں کے سب لوگ خوف زدہ تھے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بھی اس جیل میں تیرنے کے لیے جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا گاؤں کے بزرگوں کا خیال تھا کہ جیل میں کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے جو بھی جیل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ایک دن ایک کسان ارحم دھوتی باندھ کر جیل میں جانے کی تیاری کرنے لگا اس کی ماں نے کہا بیٹا جیل کے قریب مت جاؤ یہ جگہ منحوس ہے آج تک جو بھی جیل میں گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا کسان ارحم نے کہا ماں یہ سب پرانی کہانیاں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے یہ میں کل جیل میں تیارنے ضرور جاؤں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جو جیل میں گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئے بیٹا یہ جیل کوئی عام جیل نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح غائب ہو جاؤ لیکن بیٹا اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا اور اپنی زد پر قائم رہتا ہے اور جیل کی طرف جانے لگتا ہے اگلے دن وہ کسان ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ جیل کے پاس پہنچتا ہے اور گھوں کے دوسرے لوگ دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں تب اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ ارحم جیل میں مت جاؤ یہ وہی جیل ہے جس میں آج تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا اپنے دوست کی بات سن کر ارحم نے کہا کہ آپ لوگ وہی پرانی باتوں پر یقین رکھتے ہو میں ضرور واپس آؤں گا اور تم سب کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہ بات کہہ کر ارحم جیل میں داخل ہوتا ہے ارحم جیل میں تیرنا شروع کر دیتا ہے اچانک جیل کے پانی میں ایک عجیب سی حلچل ہوتی ہے اور پانی کی سطح پر ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے یہ جدوی لڑکی تھی جس کا چہرہ لڑکی کا تھا اور نیچے سے وہ مچھلی کے مائن تھی اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور چہرے پر مسکراہڑ تھی ارحم نے کہا تم کون ہو ارحم تم میرے جال میں آ چکے ہو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا میں اس جیل کی ملکہ ہوں جو بھی اس جیل میں آتا ہے میں اسے نہیں چھوڑتی ارحم خوف صدا ہو کر پیچھے ہڑتا ہے لیکن اس جدوی لڑکی نے اسے اپنے جادو سے پکڑ لیا ارحم چیختہ چلاتا ہے لیکن کوئی بھی اب اسے بچانے والا نہیں تھا ارحم کے دوستوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا ہے تو وہ ڈر کر گھون واپس آ گئے اور گھون کے سب لوگوں کو واقعے کے بارے میں بتایا سب کو معلوم تھا کہ اس جدوی لڑکی نے ایک اور جان لے لی ہے ارحم کی ماں زور و قطار روتی ہوئی جھیل کی طرف باقی گھون کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس جدوی لڑکی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے گھون کے لوگ لاتھیاں لے کر جھیل کی طرف آئے اور انہوں نے کہا بہت ہو گیا اب اس جدوی لڑکی کو ختم کرنا ہوگا یہ جھیل تو ہمارے لوگوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دے گی گھون کے لوگوں کے پاس نیزے اور لاتھیاں تھی وہ لوگ نیزے اور لاتھیاں لے کر جھیل میں داخل ہو گئے اس جدوی لڑکی نے انہیں روکنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن گھون کے نوجوانوں نے حمد اور حوصلہ نہیں ہارا آخر کار انہوں نے اس جدوی لڑکی کو جھیل کے کنارے گھیر لیا اور اسے نیزے اور لاتھیاں مار مار کر مار دیا اس نے مرتے مرتے کہا تم لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے میری لاش ہمیشہ تم لوگوں کو پریشان کرے گی اس کی موت کے بعد جھیل کے پانی میں گہری خموشی چھا گئی اور اس کی موت کے بعد جھیل کا خوف ختم ہو گیا گاؤں کے لوگ دبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ارہم کی ماں رزانہ اپنے بیٹے کی یاد میں روز جھیل کے کنارے جاتی آنسو بہاتی اور کہتی بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ جھیل خطرناک ہے لیکن تم نے میری بات نہیں مانی تمہاری بات نہ ماننے کی وجہ سے میں آج تمہاری جدائی برداشت کر رہی ہوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کی بات کو نہ مانے تو ہمیں بہت زیادہ پچھتانا پڑتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی دانیا رہتی تھی دانیا کا ایک خواب تھا کہ وہ جادو کی دنیا میں رہتی اس لیے وہ ہمیشہ جنگلوں کا سفر کرتی ایک دن جب دانیا جنگل میں گہرائیوں کے راستے پر چل رہی تھی تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے جھاڑیوں میں ایک ڈبا چھپا ہوا تھا اور اس کی سطح پر ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی اور دانیا کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے گرد کوئی راز ہے دانیا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے بینہ وقت ضائع کیے اس ڈبے کو صاف کرنے لگی جیسے ہی دانیا نے اسے کھولا سنہری رانگی روشنی اس ڈبے سے باہر آئی اور اس ڈبے کے اندر ایک کرسٹل کی بال لٹک رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ببل چل رہے ہوں دانیا نے گیند کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس میں ایک عجیب روشنی محسوس کی اچانک اسے ایسا لگا کہ دنیا گھوم رہی ہے اور پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک جادوی جنگل میں ہے جہاں پر درخت باتیں کر رہے تھے اور پھول ہوا میں ناش رہے تھے دانیا نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آگئی ہے جہاں جادوی چیزوں کا راز ہے دانیا اس جادوی ڈبے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جنگل میں گھومنے لگی اس کی راہ میں جانور اور پودے آئے جنہوں نے دانیا کی دلچسپی کو بڑھانے میں مدد کی آخر کار دانیا جادوی جنگل کے درمیان تک پہنچ گئی وہاں ایک شاندار محل تھا جس کی دیواریں دوب میں چمک رہی تھی اور اس کے درمیان میں ایک اکلمد آدمی کھڑا تھا جو جنگل کے جادو کا محافظ تھا اکلمد آدمی نے مسکرا کر دانیا کو جادوی ڈبے کا حقیقی مقصد بتایا یہ جنگل کے قدیم محافظوں کا توفہ تھا جو خالص دل والے اور بہادر لوگوں کو دیا جاتا تھا اس کی طاقت جادو میں نہیں بلکہ اس سفر میں تھی جو اس نے متاثر کیا حیرت زدہ ہو کر دانیا اپنے گھر واپس آگئی اور اس کے دل میں نئی حکمت اور حیرت کی روشنی تھی اگرچہ اس نے جادوی جنگل کو پیچھے چھوڑ دیا تھا لیکن اس کی جادوی محمد کی یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہ گئیں اس کو یہ جاد دلاتے ہوئے کہ خود پر یقین اور تخیل کی طاقت میں ہے